اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسلمانوں کو اور ہندووں کا الگ الگ طبقہ احتیاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دیش اس راستے پر جا رہا ہے لکھوں اس کی ضرور برابر کی فکر نہیں ہے پس کم دیش کو برگنا میں لگ چکے ہو دیش کو آج تباہ برباد کرنے میں لگ چکے ہو گجرات کے نے پسادات کیا کون ہے گجرات کو پساد کرنے والا کون ہے کون ہے اور بیجردی اور اسی طرح مالکاؤں کا پلاس کرنے والا کون ہے اور اسی طرح سمجھوڈا ایک پرس کا پلاس کرنے والا کون ہے آج ہندوستان کی ساری آؤں بھی جوان چیزوں کو جانتی ہے ہندوستان کے انگر یہ تو مسلم سکھ عیسائی دلک یہ سب بھائی بھائی کنارہ کیا مسلمانوں نے کیا اور آج مسلمانوں کو پاٹیشن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے نرسی کے نام سے مسلمانوں کو علاق کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور نرسی نرسی کو لابو کرنے کے لیے سی اے اے کو اس کا عوانمنٹ کیا گیا اس کو لابو کیا گیا اور پھر اس کا راستہ نکھاننے کے لیے اس کو آسان بنانے کے لیے اندھیار کو خامل کیا تھا بولیے نرسی 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 ہم اس کو ہر کس میں لابو ہونے نہیں دیں گے اسی بھی سیمت پر آج ہندوستان کے اندر ہندوستان کے اندر لوگ مہت جگہ پر سمندروں کی طرح سمندر کی طرح موجھے 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 نکل رہیے سرطوں پر آج اس بات کا ثبوت دے رہے ہیں کہ ہم سب ایک ہیں ہم سب ایک ہیں اب تمہارے دن جن لو جو تم کو ختم ہونا پڑے گا تم کو ختم ہونا پڑے گا اندوستان کے اندر اکھنڈ بھارت بنانے کے لیے مسلمانوں نے سب کا ساتھ لیا اور سب کو ساتھ لے کر کے اکھنڈ بھارت ہو رہا ہے اس اکھنڈ بھارت کو چھوڑنے کے آپ کوشش کر رہے ہیں امیر شاہ تو بھی اپنا کام پھوپر سن لے کہ تو نے کسیر کے اندر تیز و ستر بھارہ حدا کر کے کشوریوں پر جو ظلم اوبربریت کیا ہے اس کا تم جو خورا خورا حساب دینا پڑے گا آج ہم جڑ چکی ہے اور آج اس کا حساب لینے کے لیے سارے عوام اندوستان کے شرکوں پر آ چکی ہے تم تو ہرگز میں نہیں چھوڑیں گے چاہے کم کم سابے بھی لالو چاہے کم کچھ بھی کرو اس کے لیے ہم اپنی جان ہومے سے قربان کرنے کے لیے بھارت کی سارے کرنے کے لیے далее